ہم جس خطے میں بیٹھے ہیں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں یہ خطہ آپ کا اور میرا اسلام قبول کرنا اس کی نیکیاں بھی اس لشکر کو مل رہی ہیں جو محمد بن قاسم کی قیادت میں اس خطے میں آیا کس وجہ سے برے سغیر کی ایک بیٹی کی پکار اور آواز کے اوپر اس خطے کے اندر اسلام کو داہل کیا گیا اور آج مسلمان اس خطے کے اندر اکثریت میں موجود ہیں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں یہ وہ خطہ ہے کہ جو پورے کا پورا اسلام کی روشنی سے مزین ہوا عراستہ ہوا پراستہ ہوا ایک مظلوم بیٹی کی پکار کے اوپر محمد بن قاسم جو محسن ہے وہ آیا آداد کروا کے مسلمانوں کو ایک نئی ریاست نیا ٹکرا دے کے چلا گیا لیکن افسوس اور دکھ کی بات ہے یہ وہی ٹکرا ہے یہ وہی ریاست ہے جو ایک بیٹی کی وجہ سے اسلام کو قبول کرتی ہے اسی ریاست کے نام نحاد حکمرانوں نے اسی خطے کی ایک بیٹی کو ڈالروں کے عیوض امریکہ کو بیچ دیا کتنے سال پہلے سالوں سال گدر گئے پرپوگنڈے کے میدان گرم مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو جسٹیفائی کرنے کے لیے امریکہ کے ظلم کو ہجتے دیتے ہیں کہتے ہیں جی آپ یہ سے دیکھی امریکن نیشنل تھی اللہ کے بندو سونی سنائی باتیں اس بیچاری کے پاس تو گرین کارڈ بھی نہیں تھا آپ اس کو امریکن نیشنل قرار دے دیتے ہیں گرین کارڈ بھی نہیں تھا اس کی بیان بیچاری آ کے کئی مرتبہ ان باتوں کی ان پرپوگنڈوں کی تردید کرتی رہی وہ ہمارے وطن کی بیٹی ہے اس درتی کی اس قوم کی اگر آپ کو اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو کم از کم مذہب پسندی کے علاوہ وطن پرستی کو دیکھ لیجئے پاکستانی بیٹی ہے اس ہتے کی بیٹی ہے ڈالروں کے وز امریکہ کے حوالے کر دی گئی ہے بیس سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا اللہ کی قسم سینیٹر مشتاق کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نضول فرمائے اس نے پورے پاکستانی قوم کے سامنے اس کا مقدمہ اس کی بہن بھی لڑی ہے لیکن یہ ایک سینیٹر اگر ایک سینیٹر ایسا ہو تو وہ امت کا کتنا بڑا محسن بن جاتا ہے اور اگر پاکستان کے عوام ہوش کے نہ ہن لیں سو سینیٹر ریسے بیج دیں تو پھر تو پاکستان میں انقلاب آ جائے گا لیکن آپ بھیجتے نہیں آپ ووٹ چوروں کو ڈالتے ہیں آپ ووٹ لٹیروں کو ڈالتے ہیں آپ ووٹ جگیرداروں اور سیکولر پارٹیز کو ڈالتے ہیں وہ وہاں سے بیٹھا ہوا پل پل کی حبر دے رہا ہے اور میرے بھائیو اللہ کی قسم بیس